پنجاب کے سینئر لیڈر منپریت بادل ہیں آج ہی انہوں نے بی جے پی جوائن کیا ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں منپریت بادل جی آج آپ نے بی جے پی آفیسیلی جوائن کیا اور کہا کہ سیر سے یہی ملاقات ہوئی کیا وجہ رہا آپ کو کانگریس چھوڑنے کی سب دو تین بجا تھی ایک تو بڑے لمبے عرصے سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو سینٹرل لیڈرشپ ہے ہماری کانگریس کی اس کو راجنیتی سے دلچسپی کم ہے دوسرا تھا کہ ان سے ملاقات کرنی بڑی مشکل تھی ان کے حالانکہ یہ لفظ بہت سخت ہے ان کے جو ملازم تھے اور ملازموں کے آگے ملازم تھے وہ ہمیں آگے آرڈر دیتے تھے تو راجنیتی تو کسی با مقصد کے لیے ہونی چاہیے مقصد تو یہ ہی تھا کہ اگر دیش آگے چلے راجنیتی انسان عزت کے لیے بھی کرتا ہے اگر عزت بھی نہیں ہے ملک بھی آگے نہیں جا رہا ان سے ملنا بھی بڑا مشکل ہے تو پھر اس پارٹی میں رہنے کا کوئی اور ایک ہندی میں محاورہ ہے کہ اگر باپ کے گھر میں بھی عزت نہ ملے تو باپ کا گھر بھی چھوڑ دینا چاہیے تو اور ہم بڑی ایرکھا سے دیکھتے تھے کہ ایک پارٹی ہے یار بی جے پی جو ڈسپلین انفورس کرتی ہے جس میں دھڑے نہیں ہیں جس کا ایک ٹریک ریکرڈ ہے اور جس کو پاس ایک ہندوستان کو آگے لے جانے کا ایک چلو کوشش تو ہے ایک ویجن تو ہے تو پھر کیوں نہ اس پارٹی میں جائیں جو اس دیش کو آگے لے کے جائے گی آپ نے کہا کہ ملاجموں کے ملاجم بھی سمیں نہیں دیتے تھے ملنے کے لیے آپ کی جو یہ پین ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے کون سے اسی لیے یہ جب کسی کے ساتھ بیٹھ کے اگر پانی بھی پیا ہو تو اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے پر جو سمجھنے والے ہیں وہ میری بات سمجھ گئے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بی جے پی میں جو اٹریکشن ہوا آپ نے ابھی گریہ منتری سے ملاقات کی بات کی اور کہا کہ ان سے آپ نے اب بہت پرباویت ہوئے کیا واقعہ رہا ان سے ملاقات کیسے ہوئی اور کیوں آنا بی جے پی میں آپ کا طے ہوا سب آدھی رات کو ملاقات ملیں میں نے ان سے بولا جی آپ دنیا کی فیفت لارجسٹ اکانومی چلا رہے ہو تھرڈ لارجسٹ ملٹری چلا رہے ہو آپ ساتھاں بڑا ملک ہے اور آپ مجھے میرے سے تو چاہے رات کے دو بجے بھی ملاقات کر لو دوسرا جو پنجاب کے بارے میں ان کا جو خیال تھا یہ میں نے دو بار سنا ہے ایک تو گرہ منتری کو سنا ہے میں نے انڈیا کی ڈیفنس منسٹر کو بھی ایک بات کہتے سنا ہے کہ پنجاب ہندوستان کا ہیرہ تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا مجھ سے منتری یہ بات کبھی مت بھولنا تو اگر پنجاب کے پرتی اتنے نیک خیال ہیں ان کے اور جس حال میں پنجاب آج پہنچ چکا ہے تو اگر کوئی ایک پارٹی سہارہ دے سکتی ہے تو لگتا ہے کہ بی جے پی دے سکتی ہے یہ وجہ بڑی ایک آخری پنجاب بی جے پی کے لیے بہت تف ٹیرین ہے اور وہاں جو ہے فصل اگانا لہلانا بڑا آسان نہیں ہے ایسا ابھی آج کے ڈیٹ میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آنے کے بعد اور مجبوط ہوگی پارٹی اور آپ لوگ وہاں ایک بہتر مقام حاصل کر پائیں نہیں سب ایک علامہ اقبال کا شہر ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے کشتے ویران جو آپ کی کھیتی جو ہے سوک چکی ہے پر میں نا امید نہیں ہوں اسے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے زرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی یہ مٹی میں بڑا دم ہے تھوڑی سی نمی اگر ہو جائے بی جے پی کا جو میسج ہے وہ پنجاب کے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں لے کے جائیں گے محنت اور محبت سے اس پارٹی کو وہاں مجبوط اور مقبول کریں گے بہت بہت دھنے بات کیا بہت بہت دھنے بات کیا بہت دھنے بات کیا موسیقی